بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے 23 اکتوبر 1954 کا دن تھا اس وقت کے نئے وزیراعظم محمد علی بوگرہ کو امریکہ کا دورہ دھورہ چھوڑ کر واپس ملک بلا لیا گیا وہ امریکہ سے لندن کے راستے کراچی واپس آئے تو ہوائی اڈے سے انہیں پولیس کے سخت پہرے میں عملی طور پر ایک قیدی کی طرح سیدھے گورنر جنرل ہاؤس لے جایا گیا جہاں گورنر جنرل ملک غلام محمد فوج کے کمانڈر انچیف جنرل عیوب خان اور اس زمانے کے مشرقی پاکستان کے گورنر جنرل سکندر مرزا سلاہ مشرع کر رہے تھے ہوائی اڈے پر موجود صحافیوں نے وزیراعظم بوگرہ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں صاف منع کر دیا گیا حتیٰ کہ پرنسپل انفارمیشن افسر کرنل مجید ملک بھی بے بس تھے اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وزیراعظم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے انسان کراچی میں بھاری تعداد میں فوج کے دستوں کو نکل و حرکت کرتے دیکھا جا سکتا تھا ترہ ترہ کی افواہوں کا بازار گرم تھا اور کیا سارائیوں کا زور تھا وہ پورا شعب رات تھی پوری رات صحافی انجان اہم اعلان کا انتظار کرتے رہے کہ آخر کیا ہو رہا ہے گورنہ جنرل ہاؤس میں تین کے ٹولے کے طویل صلاح مشورہ اور منصوبہ بندی کے بعد وزیراعظم بوگرہ کو فوجی افسروں اور پولیس کی حراست میں بندر روڈ پر ریڈیو پاکستان کے سٹیڈیو لے جائے گیا جہاں سے انہوں نے ملک میں ہنگامی حالت کے نفاظ اور پہلی دستور ساز اسمبلی کی تحلیل کا اعلان کیا یہ اعلان اس وقت ہوا جب دستور ساز اسمبلی نے آئین کے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی رپورٹ منظور کر لی تھی اور ملک پہلے آئین کا مسبدہ چھے روز بعد ایوان میں پیش کیا جانے والا تھا یہ اکتوبر کی چوبیس تاریخ تھی پاکستان کی نوزائدہ جمہوریت پر یہ پہلا اور ایک بھرپور کاریوار تھا جو زمانے میں سیاسی جوڑ توڑ کے ماہر گورنر جنرل غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی کو توڑ کر ملک کو ان بھول بھلیوں میں دھکیل دیا جن سے وہ اب تک نہیں نکل سکا ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور کومنٹ میں ہماری حوصلہ وضائی ضرور کیجئے اللہ حافظ